میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کسی نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ سر نتیس کمار ریل منتری کے لیے مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں کہ اپلیکیشن بھارے ہیں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ڈیمانڈ انہوں نے کیا ہے اور جیسا ہی اگر چیزیں منسٹری اگر ریل منتری بنایا جاتے ہیں حالانکہ مجھے تو امید نہیں ہے کہ ریل منتری کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا ہوں گا ہاں وہ اپنے منسٹر کے لیے ڈیمانڈ کیا ہوں گا کہ ہمارے ہی جو ہے وہ جدیو کو ملے ریل منسٹر کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں بہت سے ریل منتری ملے نہیں ہے بہت سال پہلے آپ بنے تھے ریل منسٹر آپ کے 2004 میں ریل منسٹر بنے تھے نیریس کمار تو امیدیں جتائی جاری ہے کہ ویکنسی انکریج ہوگی اور ویکنسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیزیں چینج ہو سکتی ہے ایسا کچھ اشورنٹ کا ماننا ہے چونکہ اب دیکھئے گا ویکنسی کے بارے میں بھی چرچہ ہو رہی ہے جس طریقے سے دیکھئے بی ایس ایف کی ویکنسی آئی ہے تقریباً سولہ ستر سو ویکنسی ترنت آگئی آپ کے جو ریجلٹ آنے کے بعد اس کے بعد یوگی جی نے بھی بہت سارے نیوکٹیاں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سیما میں ہی ہم نیوکٹیاں کرائیں گے تمام چیزیں جب آنے لگی ہے کہ آپ کے جتے بھی خالی پرد ہیں وہ بھر جائیں گے پیتالیس ہجار کے تقریباً آپ کے بیہار میں جو ہے وہ نرسنگ اشٹاب بگیرہ کے ویکنسی آ رہی ہے تو تمام چیزوں کے بعد یہ قیاس لگا جائے رہے ہیں ریلوے کے ایسپرینٹ کے دورہ کہ اس میں بھی بھاری چینجز دیکھنے کو مل سکتی ہے چونکہ ریلوے منسٹر اگر جدیو کو ملتی ہے حالانکہ اویس ہے کہ ریلوے منسٹر تو آپ کے جو ہے وہ نیریس کمار بنیں گے نہیں چونکہ موکھ منتری اور ریلوے منسٹر میں بہت اندر ہوتا ہے کسی بھی پردیس کا اگر موکھ منتری ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اہدے زیادہ ان کے ملتے ہیں یعنی کہ وہ زیادہ اچھا پوشٹ مانا جاتا ہے ریلوے منسٹر کے اپیچر لیکن ہاں اگر ریلوے منسٹر ملتا ہے یا آپ کا سکتے ہیں کہ ملنے کی امید ہے جدیو کو تو کیا چینجز ہو سکتی ہے دیکھئے سب سے پہلے میں بات کروں کہ جب یہ ریلوے منسٹر تھے اٹل جی کے سرکار میں تو انہوں نے کافی اچھا ایک کیا کام کیا تھا کہ پہلے گروپ ڈی کی جو نیوکتی ہوتی تھی وہ کیا ہوتا تھا کہ جو کولی باغیرہ ہوتے تھے انہی کو کر دیا جاتا تھا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو کولی ریلوے پلیٹ فارم پر رہتے تھے ابھی بھی رہتے ہیں تو ان کو پرماننٹ کر دیا جاتا تھا تو بعد میں کیا ہوا تو انہوں نے انہی کا دین ہے جو آج آپ گروپ ڈی کے لیے اتنا فائٹ کرتے ہیں ہم نے بھی گروپ ڈی کا جاب کیا ہے تو جتنے بھی بچے ہیں لگ بھگ گروپ ڈی کا فارم بھرتے ہیں چاہے تو وہ UPSC کا تیاری کرتے ہیں لگ بھگ کی میں بات کر رہا ہوں جو لور بیگراؤنٹ سے آتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ جو ہائیر بیگراؤنٹ سے آتے ہیں ان کے لیے تو گروپ ڈی میں نہیں رہتا ہے لیکن کتنا بھی اگر ہم میڈل کلاس یا لوئر میڈل کلاس کی بات کریں تو وہ گروپ ڈی کا کبھی نہ کبھی فارم بھرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس ٹائلنٹ ہوتا ہے تو وہ آگے چلے جاتے ہیں تو یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریل منشٹر بنے تھے تو ایک اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے گروپ ڈی کا کمپٹیٹیو کر دیا تھا یعنی کہ اب کمپٹیشن سے ہی گروپ ڈی میں بھرتیاں نکلے گی اور اسی سمیہ سے نکلنا چال ہوا اور اچھی خاصی ویکنسی نکلتی تھی پہلے کے جوانے میں یہ تو ادھر کچھ دینوں سے جب ایک لاکھ نکلی ویکنسی اس کے بعد سے نکلنا ہی لگ بگ بند ہو گیا اور نکلی کہاں ابھی تک نکلی ہی نہیں ہے تو ان کے بننے سے یعنی کہ ان کے پارٹی کے کوئی بھی لیل منشٹر بنتے ہیں تو امیدیں یہ کی جا سکتے ہیں کہ آپ کی ویکنسی ابھی سیرے سے آئے اچھے سیرے سے آئے اور اچھے نمبر میں آنے کی امید کی جا سکتی ہے اور جو ویکنسی ابھی فیلال آنی ہے جو نٹی پی سی کی ویکنسی ہو یا جے ای کی ویکنسی ہو اور جو ویکنسی آنی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے نمبر میں دیکھنے کو مل جائے چونکہ منشٹری ان کے پاس رہے گی تو یہ اپنے طریقے سے سوچیں گے اور موڈی کے دواب میں تو رہیں گے نہیں چونکہ ان کے پاس خود کی اتنے نمبر ہے کہ وہ کبھی بھی سرکار گرہ سکتے ہیں تو موڈی جی بھی ان سے تھوڑا سا ڈرے رہیں گے یا آپ کا سکتے ہیں بیر جی بھی ڈرے رہیں گے جو یہ فیصلہ لیں گے ان کا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوگا ان کے پارٹی کا کہ ہم اگر ریلوے منشٹر لیے تو ہم خود کا نیرنر لے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے دواب میں آکے یہ کریں تو وہی صحیح ہے تو آسا ہے امید ہے چونکہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے ریلوے ایسپینڈنٹ کے لیے تو ان فیوچر بھی اچھے کام دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جزرد بتائے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے جائے ہند